بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیمان کے شخصی نوکر جیتنے بھی تھے اور اس کی خاص تیغچی سے لے کر اس کے ذاتی استبل کے داروغہ تک ان کا کام صرف اس کی خدمت تھا لیکن سارے نظمنس کے حکومت کا بار تین وزیروں کے کندو پر تھا یہ وزیر دیوان یا مجلس مشاورت کے صدر بھی تھے ان کی نشست دیوان عام میں ہوتی اور یہ سب ان کی شنوائی کرتے جو وہاں کسی سرکاری کام سے آتے ہر مقدمے کی سمات تیزی اور اختصار کے ساتھ کی جاتی پرانے زمانے میں تو قبیلے کا خان زین پر بیٹے بیٹے مقدمات کی سمات کر کے فیصلہ کیا کرتا تھا مالی امور کی ذمہ داری خزانے کے صدر و صدور پر قائم ہوتی تھی لیکن تمام حسابات ایک محکمے میں جانچے جاتے جس کا نام قلمی تھا یہ صدر محکمہ حسابات و تنقیحات کا تھا مہتمدین بڑی پہ بندیوں سے کاتو میں تمام ضروری اندراجات کرتے یہاں عثمانیوں کے ایک اور خصوصیت برسر پیکار تھی ان کا پرانا تخیل ہی تھا کہ قوم کو جنگ کے لیے منظم رکھنا چاہیے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ نظم و نسک کے تمام احدداروں کے جنگ احدے بھی ہوا کرتے تھے مہتمدین اس سے مستصنا تھے ان کا کام محض بہی کاتو اور مثلوں میں اندراجات کا سلسلہ جاری رکھنا تھا فوج کے جنگ احدداروں مثلا سپاہیوں کے آغا کے نیچے اور ان کے اپنے خزانہ دار اور محاسب ہوا کرتے تھے قسطنطنیہ کے مرکزی نظم و نسک کے علاوہ ساری سلطنت کا علاقہ بارہ امداریوں میں منقسم تھا جن کے عالی حاکم بیلر بے کہلاتے تھے ان میں سے ایک کے نیچے اس کا اپنا نظم و نسک کا عملہ ہوتا جس میں خزانہ دار اور قلمی شامل تھے تمام صوبوں اور چھوٹے چھوٹے زلوں کے حاکم سنجک بے کہلاتے اور ان کے ساتھ ان کا چھوٹا سا حملہ ہوتا جنگ کے زمانے میں جب عام برتی ہوتی تو وہ خود بخود جنگی فوج کا ایک حصہ بن جاتے اناتولیا کے بیلر بے عیشہ کی برتی فوج کا بیلر بے ہوا کرتا اس طرح ہر کسی کی ذمہ داری مقرر تھی مگر فرائز کی ادائیگی کا اثر دارمدار ہر شخص کی ذاتی دیانہ داری پرتا مثلاً اناتولیا کے بیلر بے کو ہر سال ملک کی مالگزاری سے ایک متعیند رقم ملتی جس کے معافضے میں اس کا فرض تھا کہ ضرورت کے وقت سپاہ کی ایک خاص تعداد مہیا کرے ان افسروں پر کوئی ٹیکس آئید نہیں کیا جاتا تھا انہیں مرکزی خزانے سے مدد ملتی تھی اور انہیں اس کی اجازت نہیں تھی کہ ذاتی منفیت کے لیے اور کوئی کاروبار کریں مدرسہ کی تعلیم یافتہ عمال کی ہر کی طاقت اور چیز تھی اور قضات کے فرائز عورتیں جو دینی مدرسوں میں تعلیم پاتے تھے عدل و انصاف کی ساری طاقت ان کے ہاتھ میں تھی اور وہ قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق مقدموں کے فیصلے کرتے تھے وینس کے ایک بیلو مارک انتونیو باربرو نے ذرا عجیب طرح سے اس عمر پر روشنی ڈالی ہے فوج اور طاقت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو عیسائی پیدا ہوئے تھے لیکن عدل و انصاف ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو پیدائشی طرق ہیں اس نظم نصق کے اندر اسلامی قانون کے وسیط دیرے کے اندر اندرونی قومیتوں مثلا یونانیوں، آرمینیوں، یہودیوں، بلغاریوں، چرکسوں اور دوسروں کو اپنے رسم و رواج اور دینی قانون کی پابندی کی اجازت تھی غیر مسلموں سے خراج وصول کیا جاتا تھا انہیں اپنے کلیساؤں میں عبادت کی کھلی اجازت تھی جب تک حکومت کا نظم نصق دیانتدار آدمیوں کے ہاتھ میں رہا اس طرح کی مربوط اور منقسم ذمہ داری کا طریقہ بہت کامیاب رہا لیکن اس سے حکومت کا ایک ایسا ڈانچہ بن گیا جس میں تبدیلی بہت دشوار تھی ترک قدامت پسند تھے اور انہیں اپنے رسم و رواج اور طور طریقوں میں تبدیلی پسند نہیں تھی جب سلیمان نے اس طریقے کو بدلنے کی کوشش کی تو اس کی یہی صورت تھی کہ بنیادی قانونوں کو بدلا جائے یہ جلدی کا کام نہ تھا دوسری صورت یہ تھی کہ انتظامی عہدوں پر زیادہ قابل آدمیوں کا تقرر کیا جائے یہ کام مقابلتاً آسان تھا اس نے سب سے زیادہ نمائن تبدیلی یہ کی کہ وزیر آزم کے اختیارات میں بڑا اضافہ کر دیا اس سے پہلے وزیر آزم محض دیوان کا صدر ہوا کرتا تھا اب ابراہیم کے حیثیت ایک ایسی وزیر آزم کی تھی جس کا امتحاناً تقرر کیا گیا ہو سلیمان کو بجاہ طور پر اس کی توقع تھی کہ ابراہیم خود بہت نظم نسک میں کئی جدتیں کرے گا لیکن ان جدتوں کی نویت کا وہ اندازہ نہ کر سکا اس طرمین میں حکومت کی وحث ذمہ داری سلطان پر تھی اس ذمہ داری میں موسل کے استبل خانے کے داروغہ کی وزیفہ کی منظوری سے لے کر سلح یا جنگ کے اعلان تک تمام تر اختیارات شامل تھے وہ روزمرہ کے کاروبار میں دخل نہ دیتا لیکن جہاں کہیں کوئی قضیہ کڑا ہوتا وہیں اس کا فیصلہ کرتا نازک موقعوں پر صورتحال کا سنبالنا اسی کا فرض تھا خدرتی طور پر اکثر یورپی شاہدین کو وہ خالص آمر عثمانی شہنشاہ کے روح پر نظر آتا بہت کو یہ احساس ہو سکتا تھا کہ دراصل وہ اس زمانے کا سب سے زیادہ جمہورت پسند بادشاہ تھا اور اس کی حکومت اس زمانے کی سب سے زیادہ جمہوری حکومت تھی انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ شریعت کے قانون کے آگے سلطان کی ساری طاقت ہچ ہے مذہبی معاملات میں سلمان نے مفتی آزم کو پوری آزادی دے رکھی تھی معاشی معاملات میں وزیر کو پورے اختیارات حاصل تھے امور خارجہ جو آل عثمان کے سلطان کے زمانے میں اس دائمی سوال پر منحصر تھے کہ اپنی سرحت کے اس پار کے حکومتوں سے صلح کر لی جائے یا لڑائی جاری رکھی جائے نظریاتی طور پر وزیر کی ذمہ داریوں میں شامل تھے دراصل سلیمان ابراہیم اور مفتی آزم کے مشورے سے امور خارجہ کے مسائل خود حل کرتا تھا اپنی سلطانت کے ان ابتدائی آیام میں سلیمان نے اپنی لئے غیر محدود اختیارات محفوظ رکھے اخلاقیات کا سارا قانون اس کے ہاتھوں میں تھا وہی اس کا تصویہ کرتا کہ کونسی بات درست ہے اور کونسی غلط اور یہ کہ کسی کسان کو اس کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے کہ وہ گزرتی ہی شاہد کی مکیوں کو اپنے تصرف میں لائے یا کسی معاظن کو اس کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے کہ وہ سڑک کے کنار خانکاہ سے آزان دے وہ بات شاہ تھا لیکن کوئی کلمدان اس نے اپنے ہاتھ میں نہ رکھا تھا وہ نر تھا لیکن اس کے ہاتھ میں دیوجانس قلبی کی فلسفیانہ کندیل تھی چالیس سال تک اس کے ترجح حکومت کا یوروپ پر بڑا گہرہ اثر پڑا بلاخر سلیمان کو خود اپنے خاندان میں قاضی کے فرائز انجام دینے پڑے جب سلیمہ نے فرہات پاشا کے مقدمے کا فیصلہ کیا تو شاخذ ہری کے اس پار رہنے والے اجنبی لرز اٹھے فرہات پاشا جو ڈالمیشہ کے سرحد کا رہنے والا اور سلاف نجات تھا فوج کا سب سے نیڈر سپاہی تھا جب وہ وزیر کے عہدے پر معمور تھا تو اس نے شام کی بغاوت فروح کی تھی اور باغیوں کے سرغنہ غزالی کا سر سلطان کی خدمت میں بیجا تھا بلگراد کی لڑائی میں اس نے بڑا کرنامہ سر انجام دیا تھا اور رہوڈس میں بڑی بے جگری سے لڑا تھا اس کی شادی سلیمان کی ایک بہن سے ہوئی تھی لیکن اس کی طبیعت میں بڑا وحشی پند تھا دور دراز مقامات پر اس نے بڑی طاقت پیدا کر لی تھی اور قوانین شریعت کے خلاف اپنی ذاتی دشمنوں کو آل عثمان کا دشمن قرار دے کر قتل کرا دیا تھا سلیمان کسی ایسے شخص کو بردارست نہ کر سکتا تھا جو اپنی غرض اور فیدے کے لیے دمکیاں تھے فرہات کو اس کی پاشا سے برطرف کر کے پایہ تخت واپس بلوا لیا گیا کئی دوست اس کے حامیتے اور ایک عورت دل و جان سے اس سے محبت کرتی تھی سلیمان نے دیکھا کہ اس کی اپنی ماں والدہ سلطان اور اس کی بہن جو فرہات پاشا سے منصوب تھی حرم میں اس کی بڑی حمایت کر رہی تھی حرم کی عورتوں کو اپنا اثر ڈالنے میں بڑا ملکہ تھا اور وہ اس اثر کو مدرم سپاہ سلطان کے حق میں استعمال کر رہی تھی سلیمان نے فرہات کو ایک مرتبہ پھر امتحاناً بحال کیا اور ڈینیوب کے کنارے سرحت پر ایک زلے کا حاکم بنا کر بیجا لیکن اسے پھر یہی اعتناہ ملی کہ یہ بہادر سپاہی اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے سلیمان نے اسے پھر اپنے حضور میں طلب کیا چند لمحوں کے اندر اسے سزائے موت کا حکم سنایا اور جلادوں نے فورا ایک کمان کی تان سے اس کا گلہ گونڈ کے اس کا کام تمام کر دیا سلیمان کی بہن کبھی سلیمان کو اس کی موت ماف نہ کر سکی ماتم کا سیاہ لباس پہن کے وہ سلیمان کے سامنے آئی کہنے لگی انشاءاللہ میں بہت جلد اپنے بائی کے لیے بھی ماتم کا لباس پہنوں گی سلطان محمد فاتح نے آل عثمان کا جو قانون نافذ کیا تھا اس کی روح سے کسی ایسے شخص کی سزا موت تھی جس کی وجہ سے کئی انسانوں کی جان خطرے میں ہو اس قانون کا اطلاق سلطان کے بائیوں اور بہنوں پر بھی ہوتا ہے خانہ جنگی سے بچنے کے لیے سلطنت عثمانیہ میں سلطان کے بائیوں کو پہلے ہی موت کے گاٹ اتار دیا جاتا تھا سلطان محمد فاتح کا کہنا تھا کہ دو سے لے کر چھے تک شہزادوں کا قتل اتنا برا نہیں تھا جتنا ملک میں خانہ جنگی کا اندیشہ سلطان خوش نصیب تھا کہ اس کا اور کوئی بائی نہ تھا اسی زمانے میں حرم کی کمسین لڑکیوں میں سے سلطان نے حریم کا انتخاب کیا وہ شمال سے آئی تھی اور ایک تاتاری بردہ فروڑ سے خریدی گئی تھی وہ ایک نازک سی لڑکی تھی اس کے بار سنہ ریتے بلا شبہ سلاف نسل سے تھی اور اس کو حریم کا لقب دیا گیا تھا پارچا جات کی داروغہ نے اسے یہ لقب اس لیے دیا تھا کہ وہ بڑے مزے لے لے کر گایا کرتی تھی وہ خات میں سارنگی لیتی اور گاتی اور کالن پر اس کے پاؤں ترکتے جاتے وہ بہت تیزی سے کپڑے پرتاج اور کھلوں کی تصویریں کھڑ لیتی تھی اس لیے پارچا جات کی داروغہ نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور اسے توڑا سا جیب خرچ مل جاتا تھا لیکن اس روسی لڑکی کا اپنا جو داگانہ توڑ طریقہ تھا وہ شما کے پاس اپنے ہاتھ لے جاتی اور انہیں اس طرح نچا تھی کہ دیواروں پر دے و رکس کرتے نظر آتے جب اس نے دوسری نئی آتی ہوئی کنیزوں کو گھیند کھیلتے دیکھا اس طرح کے سفید شفاف رشم سے ان کی ٹانگیں صاف اور یا نظر آتی تھی اور وہ خود بھی اپنے جوڑے کو ایک فیتے سے باندھ کر ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہو گئی فیتے سے اس لئے اس نے اپنے بال باندھے کہ اس کے پاس موتیوں کی مالا نہیں تھی وہ نیلے مخمل کی ٹوپی پہنے تھی اس لئے کہ اس کے پاس دوسری لڑکیوں کی طرح زرین اترس کی ٹوپی نہ تھی جب اس نے والدہ سلطان کے ملبوس میں بٹن ٹانکے تو یہ سن کر ہنس پڑی کہ یہ ہیرے کے بڑے بیش قیمت بٹن ہیں کہنے لگی کہ قیمتی ذرہ جوہرات کے بڑے بدے بٹن بنتے ہیں جب وہ اس طرح بے تکے پن سے ہنس تھی تو اس کی پیٹ پر دو ہتنوں کی مار پڑتی لیکن دوسریوں کی طرح وہ ہرگز نہ رو تھی آنسو پونچ کے وہ پھر اپنے کام میں لگ جاتی اور جس نے اسے سزا دی ہوتی اسے کبھی صاف نہ کرتی جب سلمان کی والدہ حافظہ نے اس کے مطلق پوچھا تو پارچا جات کی داروگا نے عرض کی سلاف لڑکی تیز اور خوشیار ہے لیکن ان جواہرات کی طرح سخت ہے جن کا وہ مذاق اڑاتی ہے حافظہ نے کہا کہ ضروری یہی بات ہوگی کیونکہ ایک اجنبی سے آئی ہوئی لڑکی جو پہلے قیدی بنی پھر کنیز بنی پھر نوکر بنی اس کی طبیعت میں زد اور ہٹکا ہونا قدرتی تھا سلمان نے اکثر اس کے کھاڑے ہوئے رومال استعمال کیے تھے لیکن اسے اس دن تک نہ دیکھا تھا جبکہ اس نے اس کے گانے کی آواز سنی بوڑی عورتیں اسے چپ نہ کرا پاتی تھی چونکہ اس نے خود شمال کی بعض بولیاں سیکھ لی تھی اس لئے وہ اس کے گیت کے آلفاز سنتا رہا اور پھر اس نے اس کا نام پوچھا پھر وہ ٹہر کے کبھی کبھی اس سے اس اجنبی زبان میں باتیں کرنے لگتا جب وہ اس بولی کے بولنے میں غلطیاں کرتا تو یہ لڑکی کل کلہ کے ہنس پڑتی لیکن سلمان کو اس کے ہنسنے پر غصہ نہ آتا اب وہ اس کی منظور نظر ہونے لگی تھی اور پارچا جات کی داروغہ کو بھی اتنی مجال نہ تھی کہ اس سے سزا دے سکے حرم کے آئین کے مطابق جس نوجوان لڑکی پر سلطان کی نظر التفات پڑتی اسے علیدہ خواقباح دی جاتی توڑے سے کپڑے ملتے اس کے نوکر الگ کر دیے جاتے اور اس کے لئے موتیوں اور سونے کا مشہرہ مقرر کر دیا جاتا جب وہ چاہتی غصالہ اور آرائش کے لئے عورتوں کو طلب کر سکتی خوریم نے یہ سب کچھ کیا اور پارچا جات کی داروغہ کا پاؤں اپنی جوتی سے کچل دیا جو اب اسے کوئی سزا نہ دے سکتی تھی والدہ سلطان حافظہ نے البتہ اسے طلب کر کے سخت سست کہا سلطان کی والدہ کے سامنے حرم ہاتھ باندے معدب کڑی رہی عرصہ سے سلطان نے گلبہار کے سوا اپنے حرم کے کسی عورت کی طرف نظر بر کے نہیں دیکھا تھا گلبہار ہی قدن یا سلطان کی خاص منظور نظر رہی تھی معلوم ہوتا ہے کہ حرم نے اپنے چلبل اپن اور اپنی اجنبی بولی سے اس کا دل مح لیا دفتن ایک روز مغرب کی نماز کے بعد اس کے پاس سے گزرتے ہوئے سلطان نے اس کے کاندے پر اپنا رومال ڈال دیا خرم یہ دے کر مسکرائی کہ یہ رومال اسی کا کھاڑا ہوا تھا یہ اس بات کی نشانی تھی کہ سلطان اسی اپنے حرم خاص میں داخل کرنے والا ہے حرم کے آئین کے مطابق ایک فرض گلبہار کا تھا کہ وہ اس سلاف لڑکی کو سلطان کے ساتھ شب زفاف گزارنے کیلئے تیار کرے لیکن گلبہار اس سلاف لڑکی کو پسند نہیں کرتی تھی اور کسی ایسی لڑکی کی روادار نہ تھی جو پہلے عیسائی رہی ہو دوسروں نے جلدی جلدی اسے آراستہ کیا ہمام کی داروغہ اسے اپنے ساتھ لیتی گئی ہمام کے پانی میں اتر ملایا کنیزوں سے اس کا بدن ملوایا اس کے ناخن تراشے اور اپٹن ملی یہ عورتیں آپس میں کھانا پوسی کرنے لگی کہ یہ روسی لڑکی گلبہار کی طرح ملائم نہیں نہ اس کے سنہرے بال گلبہار کے بالوں کی طرح نرم ہے اس میں شک نہیں کہ حریم خالت ریشن بھی اس سجدس سے نہیں پہن سکتی تھی لیکن اس نے بڑی ہوشاری سے کچھ زیور پہن لیے ایک بڑی مراکشی عورت جو زچہ خانہ سے متعلق تھی اس کام پر معمور ہوئی کہ حریم کو سلطان کے حضور میں خاضر ہونے کے آداب سکھائے اسے محافظوں کے پاس سے گزر کر سلطان کے خوابگاہ میں جانا چاہیے کیونکہ اسے سلطان کے پائنتی پہنچ کر لحاف کو چومنا چاہیے اسے اپنے تمام زیورات اتار کے سلطان کے پاس جانا چاہیے پھر صبح تڑکے یہ افریقی عورت ایک چراغ لے کے آئے گی اور لڑکی کو اس کی اپنی خوابگاہ میں لے جائے گی اور اس عمر کی تصدیق کرے گی کہ وہ سلطان کے حرم میں داخل ہو چکی ہے سلیمان نے اسے صرف ایک بار طلب نہیں کیا معلوم نہیں سلطان کو اس کی زندہ دلی بھا گئی تھی یا وہ سلطان کو اس لئے پسند آ گئی کہ وہ گل بہار سے بہت مختلف تھی حرم کی کنیزوں کو اس کا اندازہ نہ ہو سکا وہ اکثر حرائم کو کھانے پر بلا بیجتا اور اس سے ڈینیوب کے شمال کے ملک کی باتیں کرتا وہ بحیثیت رفیقہ کے اس کی قدر کرتا تھا جب بحیثیت قدن کے اس کی حیثیت مستحکم ہو گئی تو اس کا مشہرہ بڑھ گیا وہ نوکروں کو بیج کر ملبوسات یا زیورات چاہتی منگوا سکتی تھی لیکن اسے چوڑیوں اور پونچیوں کے کوئی خاص پرواہ نہ تھی جب اس کے جی میں آتا بہت سارے جواہرات خرید تھی پھر دریا دلی سے اسے کسی اور کو دے ڈال تھی والدہ سلطان نے پھر اسے باتیں کی اور اس نتیجے پر پہنچی کہ سلطان پر اس اجنبی گیت کی وجہ سے رجا ہے جو اس نے سارنگی بجا کے گایا تھا اب تک کسی کو معلوم نہ تھا کہ سلطان کو گانے بجانے کا اتنا شوق ہے وہ صرف مدرسہ کے طالب علموں کے گیت سنا کرتا تھا لیکن اکثر وہ اپنا گھوڑا روک کے یا نچریوں کے گھنٹیاں بانسریاں اور نقارے بجنے کی صدائیں سنا کرتا منظور نظر قدن کی حیثیت سے خوریم کو اب بڑا اختیار حاصل تھا جب اس نے والدہ سلطان سے عرض کی کہ وہ حمل سے ہے تو اس کا اقتدار اور بڑھ گیا مسئبت زدہ کنیزیں اس کی پناہ ڈونڈنے لگی اور شکریہ کے طور پر دوڑ دوڑ کر اس کی خدمت کرتی اس سے انچہ مرتبہ صرف والدہ سلطان اور گل بہار کا تھا کیونکہ گل بہار کے بطن سے سلطان کا ایک فرزن تھا خوریم سلطان کی دوسری قدن تھی لیکن حرم والیوں کی آنکھیں ہر بات کو تھاڑ جاتی تھی وہ دیکھتی کہ سلطان اس سلاف لڑکی سے بہت التفات سے گفتگو کرتا ہے جو پہلے قیدی اور کنیز رہ چکی ہے گل بہار برائی نام پہلی قدن تھی لیکن کیا حقیقت میں اس کا مرتبہ اولین تھا حرم کے حجروں سے یہ خبر حپشی خواجہ سراہوں میں پہلی خواجہ سراہوں سے یہ افواہ گورے محافظ سپائیوں تک پہنچی پھر ان کے ذریعے بند بازار میں مثالیں اور شکر کے خریداروں تک پہلی مرتبہ غیر ملکوں کے سفیر سلطان کی نئی بیوی کے متعلق افاہوں میں دلچسپی لینے لگے گل بہار کا تو نام تک انہوں نے نہ سنا تھا لیکن یہ لڑکی ایک اجنبی ملک کی رہنے والی تھی اور نئی منظور نظر تھی جب انہیں پتا چلا کہ وہ روسی نسل سے ہے تو انہوں نے اس کو روسے لانی یا روک سے لانا کے نام سے یاد کرنا شروع کیا یورپ کو امن کب نصیب ہوا تھا ترکوں کے حملے سے بڑھ کر اور بہت سے خوف تھے جو یورپ پر چائے ہوئے تھے یہ بڑا خوف ان لوگوں کی آوازوں سے پیدا ہوتا تھا جو چھڑکوں کے چوراہوں پر چلاتے تھے یہ خوف شہراؤں پر رات کو سفر کرنے والے مسافروں کے دل میں پیدا ہوتا تھا یہ نیکیا اور پوری اصرار جرمن لفظ دھورایا جانے لگا تھا بند شوا بند شوا بلا مقدس سلطنت رومہ کے شہنشاہ سے بڑھ کر قابل تعظیم اور طاقتور اور کس کی ہستی ہو سکتی تھی جو اپنی ڈائٹ میں جلوہ افروز ہوتا یا ورمس کے متمول شہر میں جرمن شہزادوں اور پادریوں کے حجومیں اور عیسائیوں کی سرزمین کے قلب میں اپنا وقت بسر کرتا پانچ سال پہلے آوائل بہار کے مہینے میں شہنشاہ چارلس پنجم وہاں بیٹھا لاتینی میں تقریریں سن رہا تھا جو مشکل سے اس کی سمجھ میں آتی تھی اس کا ذہن تہرے خوف سے مرعوب تھا اور اسی لئے مقدس لاتینی الفاظ جو وہ سن رہا تھا اس کے ذہن میں اتر نہیں رہے تھے ایک تو یہ خوف تھا کہ سپین میں جہاں اس کی حکومت تھی عیسائیت سے منحرف موریز کو جمع ہو رہے تھے اور اس کی ان کوششوں کے مقابل میں ڈٹ رہے تھے کیا تو انہیں عیسائی بنایا جائے یا ملک سے نکال دیا جائے یہ حکمت عملی کارڈینل زیمنس کے حکم میں عمل ملائی تھی ارگوان اور غرناطا میں اس کی عرب ریایہ اب بھی ان قلوں کے اطراف میں جمع تھی جن سے انہیں نکالا جا چکا تھا دوسرے یہ خوف تھا کہ زیدی فرانسس اپنی فوجیں اس لیے جمع کر رہا ہے کہ چارلس کی سلطنت پر حملہ کرے تیسرے یہ کہ ڈائیٹ میں چارلس کی موجودگی میں ایک فربہ اندام راہب مارٹن لوٹر اپنی تحریروں سے انحراف کرنے سے انکار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ کلام الہی پر منخصر ہے اور میں اپنی تحریروں پر قائم ہوں ایک عجیب مقرر جس کا نام حیرونی مس بلبسہ ایک اور استعداء کر رہا تھا اور اس کے اپنی خوف اور دہشت کی وجہ اور تھی یہ ہنگروی یا مگیار قوم سے تعلق رکھتا تھا مقدس سلطنت رومہ کے دور دراز مصرح کی گوشے سے آیا تھا اور وہ پکار پکار کر کہہ رہا تھا ترکوں کو اس مجنونانہ پیش قدمی سے کس نے روکا ہنگری والوں نے کس نے ان کے جوش غضب کو روکا اہل ہنگری نے یہ شخص بالبس یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہنگروی ان غیر عیسائی حملہ آونوں کے مقابلے میں ایک اجنبی دیوار کی طرح حائل نہ ہو جاتے تو عیسائیوں کی سرزمین پر حملے ہوتے جرمن اور اطالوی سلطنتوں کے قلب تک حملہ آور پہنچ جاتے لیکن اب ہنگری کی سلطنت اس قدر کمزور ہو گئی ہے وہاں کے لوگوں کو اس بری طرح شکست ہوئی ہے کہ اگر مغرب سے مدد نہیں ملے تو ترکوں کو روکنا ناممکن ہو جائے گا بالبس ورمس میں یہ تقریر کر رہا تھا کہ اس کے بعد لوتر نے کچھ الفاظ کہے اس کے کہنے کو بیدت سمجھا گیا کیونکہ محض وہ ایک رابہ ہو کہ خدا کے کلام سے متاثر ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا ورمس میں اس کے خلاف ایک فرمان نافذ کیا گیا جب لوتر حال سے باہر نکلا تو جرمن نائٹ اور شہری اور بہت سے لوگ اس کے اطراف میں جمع ہو گئے انہوں نے اپنی اپنی مٹیاں اس طرح کسکے اٹھائیں گویا وہ جرم لانڈس کشنٹ لوگوں کے انداز میں سلام کر رہے ہیں وہ لوتر کو جلدی سے اپنے ساتھ باہر لے گئے اور اسے چھپا دیا پھر ورمس سے باہر جانے والی سڑکوں پر لوگوں کو مجتمع ہونے اور ان کی بغاوت کے لیے ایک خاص لفظ بنتروا 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 سنایا جانے لگا یہ لفظ پرونسٹنٹ نائٹوں کی زبان سے ہوتا ہوا شہریوں اور پھر کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں کی زبانوں پر چھڑ گیا ایسے وقت میں ہنگری کو مدد دینے کے لیے کیا کیا جا سکتا تھا اس نے بالبس کو تحریری جواب دیا جس میں ہنگریوں سے کہا گیا تھا کہ جس طرح بنے اپنی حفاظت کرو یا ہو سکے تو ترکوں سے صلاح کر لو لیکن اس کا خیال رکھنا کہ اس صلاح سے کتولک مذہب اے عیسائیوں کی سرزمین کے مفاد کو نقصان نہ پہنچے اس ابتدائی زمانے میں ہنگریوں کو مدد نہیں دی گئی تھی اور بلگراد ترکوں کے قبضے میں آ گیا تھا بڑسات کا موسم ختم ہو چکا تھا لیکن دریا کی اوپر حصے میں جو پایا تخت ویانہ کے تین اطراح بہتا تھا اور آگے بڑھ کر ہنگریوں کے چوٹے سے مستقر بودھا کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا اب بھی تغیانی کا عالم تھا بودھا سے ہو کر یہ دریا ہنگری کے لق و دک وسی میدانوں سے ہوتا ہوا ہوئے کے سنگم تک بہتا تھا یہاں سے اس کا راستہ بدل جاتا تھا اور وہ مسرق کی پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہوا بلگراد تک اور بلگراد سے آگے بہتا تھا ترکوں نے اسے نچلی مسرقی حصے میں اس عظیم دریا پر پانچ سال قبل اپنے قدم جمع لیے تھے تیز اور مسلسل بارش کی وجہ سے دریا کے کناروں کی نشیبی زمین دلدل بن گئی تھی جہاں جہاں پہاڑی چشمے تھے ان میں کیچڑ بہ رہی تھی دریا کے کنارے ایک سرخ چتوں والا گاؤں مخاکستہ یہاں ہنگریوں اور کچھ رضاکاروں کی ایک فوج خیمہ زن تھی اس خیمہ گاہ کے آگے جنوب کی سمت میں چھ مل دور تک کیچڑ اور پانی میں ڈوبی ہوئی ایک چرہ گاہ تھی اس کے بعد درختوں سے ڈکی ہوئی چھوٹی چھوٹی پہاڑوں کی ایک کتار تھی اس طرح گاہ کو میدان مخاکست کہتے تھے 28 اگس کو اس وسیع میدان کی اوپرے حصے میں ہنگری کی فوج ڈیرے ڈال چکی تھی ہنگری کی فوج وہاں یورپ کی دفاع کیلئے جمع ہوئی تھی لیکن اس کے پیچھے سارا بری آزم آپس کی کشمکش اور بہمی رقابتوں میں مبتلا تھا اٹلانٹک کے کنارے پر انگلیستان کے بادشاہ ہنگری ہشتوں نے دفاع کیلئے ہنگری کو کچھ رقم دینے کا وعدہ کیا تھا فرانس کا بادشاہ جو پاویا میں گرفتار ہو گیا تھا اور اسے شہنشاہ چارلس نے میڈرن میں قید کر دیا تھا ہرگز مقدس سلطنت رومہ کی امداد کیلئے تیار نہ تھا چارلس اس جگڑے میں اب بھی الجا ہوا تھا جو پاپ آئی روم کے حامیوں اور لوتر کے مسئلہ حامیوں کے درمیان شروع ہو چکا تھا جرمنی میں کسان بغاوت پر کمر باندھ کے اٹھ کڑے ہوئے تھے ان کسانوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ انجیل کی جو تفسیر لوتر نے کی تھی وہ ان کی آزادی کا پیغام تھی لوتر نے ترکوں کے متعلق یہ کہا تھا ترکوں سے لڑنا خدا تعالیٰ کی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے خدا نے ترکوں کو دہشتناک بنا کر ہم پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسئلت کیا ہے عام لوگ جن کے ہاتھوں میں پہلی مرتبہ انجیل پہنچی تھی یہ سمجھتے تھے کہ ترکوں کی نبوت کا اس الہامی کتاب سے کوئی تعلق نہیں پاپ آئی روم کلیمنٹ ہفتم لوتر کے خلاف دبوت گر جاتا لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ ہاپس برگوں کی اور ان کے شہنشاہ چارلس کی طاقت بڑھنے نہ پائے بلکہ اور زیادہ گھٹ جائے چارلس کا بائی فریڈینٹ بھی آنا میں پنسہ ہوا تھا اور وہ شورش پسند ہنگریوں کا ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا وقت گزر جانے کے بعد اس مسئلے پر غور کرنے کے لئے ہاپس برگوں نے ڈائیٹ کا اجلاس طلب کیا یہ اجلاس سپیرس میں منقد ہوا جس میں عام طور پر ایسی اقدامات کی حمایت کی گئی جو ترکوں کے حملے کے روکنے کے لئے کیا چاہے یہ محاکس کی جنگ سے ایک دن پہلے کی بات ہے محاکس کے قریبی چھوٹے پیمانے پر اسی طرح کی رکابتوں اور آپس کی مخالفتوں کا سلسلہ جاری تھا یہ بات نہیں تھی کہ امیروں اور مذہبی سرداروں کو کسی بات کا درد یا احساس نہیں تھا یا ان میں نئے انداز کی میکیا ویلت پیدا ہو گئی تھی صرف اتنی بات تھی کہ اس نازک گڑی میں بھی ہر شخص اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ جو نقصان پہنچنا ہے وہ اس کے سیاسی رقیب کو پہنچے ہنگری کے دفاع کی سب سے بڑی ذمہ داری اس کے جوان سال بادشاہ لوئی پر آئید ہوتی تھی جو بڑی اچھی طبیعت کا آدمی تھا اور جسے فوجی کھیلوں اور شکار کا بہت شوق تھا لوئی کا اپنی ریایہ پر کوئی اثر نہ تھا کیونکہ نصرن وہ پولینڈ کا رہنے والا تھا وہ بوہیمیا کا بادشاہ تھا اور بھونڈے قدامت پسند بودھا کے مقابلے میں پراغ کی زیافتوں کو بہت پسند کرتا تھا اس کے علاوہ لوئی کی شادی میری سی ہوئی تھی جو حاپس برک خاندان کے شہنشاہ چارلز اور فریڈی ننڈ کی بہن تھی اور اس کی ریایہ خاص طور پر بہیمیا والے جرمنوں سے نفرت کرتی تھی میری جو خود دربار کی زیافتوں کی بڑی دلداتا تھی اس بات پر منغز تھی کہ جنگ کی تیاری اور برتی کی وجہ سے اپنی دعوتوں کا انتظام نہ کر سکی پھر یہ ہنگری کے کتولک باشندوں اور بہیمیا کے طاقتور متوسط طبقوں کے درمین مذہبی عقائد کی خلیج حائل ہو گئی تھی جان حزقی آزادی پسند تعلیمات کا اب بھی پرا کے علاقے پر بہت اثر تھا اور بہت سے اچھے شہری اب وہاں لوتر کا عقیدہ اختیار کر رہے تھے مذہبی اختلافات سے کہیں زیادہ شدید ہنگری کے کسانوں اور عمرہ کی بہمی بخالفت تھی چند ہی سال پہلے نیم فاکہ کش کسان آلہ طبقوں کے مقابل اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہنگامی ہوئے تھے ان سے دونوں طبقوں کی یادیں تلختیں اس کا نتیجہ یہ تھا کہ محاکس کے میدان میں جو فوج شائع لوی کے پرچم کے نیچے جمع تھی وہ قریباً تمام تر عمرہ اور ان کے سواروں شائع جماعت پر مشتمل تھی ہنگری کی علاوہ ٹرانسلوینہ کے ایک رہنما جان زاپولہ کا ساتھ دے رہے تھے جس کی پارٹی کو قومی جماعت کہا جا سکتا تھا جان زاپولیہ کے فوج مسرک سے آ رہی تھی مگر آہستہ آہستہ اور بڑی نارا زمندی سے مغرق بھی طرح بہی منیا والوں کی پوری فوج تھی اس کی آمد میں اس لئے تاخیر ہو رہی تھی کیس میں زیادہ تر پیدل فوج کے سپاہی تھے جو عمرہ کی سوار فوج کے ساتھ بادل ناخواستہ شامل ہو رہے تھے اس ترمیان میں اس کے بوجود راستے میں تغیانی پر آئے ہوئے دریاؤں پر پل بنانا اور قیلوں کی تسخیر کرنا پڑا تھا ترکوں کی فوج جس کی قیادت ایک شخص سلیمان کر رہا تھا میدان جنگ میں پہنچ سکی تھی اس دن صبح کو محاکس کے میدان کے کنارے کے درختوں سے ڈکی ہوئی پہاڑوں سے اس کو آتے دیکھا گیا تھا ہنگریویوں کے خیمے میں جتنے سردار تھے اتنے ہی جنگ کے نقشے تھے نوجوان لوئی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اسے تو جنگ کا کوئی تجربہ نہیں مگر وہ بہادری سے لڑنے کی کوشش کرے گا صرف ایک ڈرپوک شخص نے یہ رائی دی کہ پیچھے ہٹ کر بودھا میں پناہ لی جائے اور وہاں جان زاپولیا اور بہمینیوں کو عام ملنے کا انتظار کرے یہ شخص ورازوں کا آسکف تھا اور اسے لڑائی کا کوئی تجربہ نہ تھا باقیوں نے واپس لوٹنے اور ہنگری کے ذرخے زمینوں کو ترکوں کی تخت و تاراج کے سپورت کرنے سے انکار کر دیا تھا ایک پیشہور سپاہی ہے نیبال نے جو اس چار ہزار جرمن برتی کے فوج کا سپہ سلار تھا جو ہندری ہشتم اور کلمٹ ہفتم کے دیہوے چندے سے جمع کی گئی تھی یہ تجویز پیش کی کہ توپ خانہ کی آڑ میں مورچہ بندی کر کے مقابلہ کرنا چاہیے ایک اور تجربہ کار سردار گنو مسکی نے جو پولینڈ سے بطور رضاکار آیا تھا یہ مشورہ دیا کہ گاڑیوں کے کتار کا مورچہ بنایا جائے ہنگری کے سردار اس کے لئے تیار نہیں ہوئے ان کے نائٹ اور خلقے ہتیار بند ہزار دشمن پر جپٹ کر حملہ کرنے کے عادی تھے ان کی خیال میں کسانوں کی طرح دشمن کے حملے کے انتظار میں کڑے رہنا بھزدلی کے بات تھی اور غلط بھی تھا قابل تعظیم اسکف آزم جو برسوں تک ترکوں کے خلاف چوٹی موٹی لڑائی میں حصے لے چکا تھا اور بہت تجربہ کار تھا اس نے کہا کہ ترک فوج کا بیشتر حصہ حلقے بکتر پورس سواروں پر مشتمل ہے جو باری بکتر بند عیسائیوں کے حملے سے تیتر بیتر ہو جائیں گے خاص طور پر کل کے روز کیونکہ کل کا مقدس دن حضرت یوہنہ سے منصوب تھا